میرے نزدیک آج کے اس حالات میں میرے نزدیک سب سے بہترین جیاد ہے دعویٰ میرے نزدیک آج کے حالات کو دیکھ کے سب سے بہترین جیاد ہے کہ اسلام کے خلاف جو غلط فہمیہ لوگ پھیلا رہے ہیں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دور کرے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دعویٰ کرے گیر مسلمانوں کو اسلام کا پیغام پہنچائے اسی لیے شیخ عبداللہ اپنی جبرین رحم اللہ جو بڑے عالم تھے سعودی عرب ہے کہ اب انتقال ہو چکے چند سال پہلے وہ کہتے تھے کہ آج سب سے بہترین ہتھیار ہے میڈیا اور سب سے بہترین جیاد ہے میڈیا کا استعمال کرو اسلام کو پھیلانے کے لیے اور تو دعوتی جیاد کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں پھر فرقان میں فرامر پچیس آیت نمبر باون میں کہ آپ جیاد کرو قرآن سے یہ مکی آیت ہے قرآن سے جیاد کیا کرو لڑائی کرو قتل کرو قرآن سے جیاد کرو مطلب قرآن کا پیغام غیروں تک پہنچاؤ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة توبہ میں سورہ نمبر نو آیت نمبر چوبیس یہ میرے نزدیک ایسا سورہ ہے کہ سب سے زیادہ ملٹنٹ ہے یہ واحد سورہ ہے جس کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن نہیں ہے اللہ کے نام سے تو رحمان و رحیم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر چوبیس پر آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل انکان آباؤکم کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو وہ ابناکم یا آپ کے بیٹے ہو وہ اخوانکم یا آپ کے بھائی ہو وہ ازواجکم یا آپ کے ازواج ہو بیوی یا شوہر ہو وہ اشیرتکم یا آپ کے رشتہ دار ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو کس سے محبت ہے آپ کے والد سے آپ کے بیٹوں سے آپ کے بھائیوں سے آپ کے بیویوں یا شوہر سے آپ کے رشتہ دار سے وہ اموال ان ایک طرف تم ہو ہاں وہ تجارت ان تکشاؤنا کا ساتھ دہا وہ مساکن ان تکشاؤنا ہاں جو آپ نے جائداد اکھٹا کی ہے جو تجارت کر رہے آپ جو گھر میں آپ رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں آپ کو کس سے محبت ہے آپ کے والد سے آپ کے بیٹوں سے آپ کے بھائیوں سے آپ کے بیویوں یا شوہر سے آپ کے رشتہ داروں سے آپ کی دولت سے آپ کی تجارت سے آپ کے گھر سے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اہبا الیکم من اللہ ورسولی و جہاد ان فی سبیلی اگر آپ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں اللہ سے زیادہ اللہ کے رسول سے زیادہ اللہ کے رام میں جہاد کرنے سے زیادہ اللہ کے رام میں جد و جہاد کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتح رب بسو آپ ٹھیرو آپ رک جاؤ حتیٰ یعطی اللہ بھی عمری واللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا حکام اپنا ڈیسیشن آپ پہ دالیں گا واللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں اپنے والد سے اپنے بیٹوں سے اپنے بھائیوں سے اپنے بیویوں اور شوہر سے اپنے رشتدار سے اپنے مال سے اپنے تجارت سے اپنے گھر سے اگر ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے زیادہ اللہ کے رسول سے زیادہ اللہ کے رام میں جد و جہد کرنے سے زیادہ آپ ٹھیرو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈسٹرائی کریں گا آپ کو ہلاک کریں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساسک لوگ ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ فرماتے سور محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں اگر آپ کام نہیں کریں اللہ کا کہنا نہیں مانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے آئیں گا اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گے اگر آپ اللہ کا پیغام نہیں مانیں گے اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے اللہ کے پیغام نہیں مانیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لے کے آئیں گا اور وہ آپ کی طرح نہیں رہیں گے اور ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودوں کو چناتا اپنا پیغام پیش کرنے کے لئے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنے ہوئے انسان تھے یہودی انہوں نے اللہ کا پیغام نہیں مانا اللہ کا حکم نہیں مانا جہود عربوں کو نیچے دیکھتے تھے جو لوگ کو نیچے دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے عربوں کو ان کے سر پر بٹھایا قرآن مجید کے ذریعے وہ جاہل لوگ ساری دنیا میں روشنی پھیلائے لیکن آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانیں گے اس کا پیغام گیروں تک نہیں پوچھائیں گے جعویٰ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہی نہیں اللہ تعالیٰ آپ کے جگہ دوسرے لوگ کو لکھائیں گا اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے اللہ کو آپ کے اور میری ضرورت ہی نہیں ہے اللہ خیلے کافی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سور عمران میں فرانبتی نایت نبیق صدیس میں اے مسلم ہم نے تمہیں سب سے بہترین قوم بنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عزت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جب بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے عزت کے ساتھ اونر کے ساتھ ذمہ داری رسپونسیبیلٹی لازم ہے مثال کے طور پر ایک سکول میں پرنسپل کی عزت ٹیچر سے زیادہ ہے ٹیچر کی عزت کلک سے زیادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ پرنسپل کی رسپونسیبیلٹی ٹیچر سے زیادہ ہے ٹیچر کی رسپونسیبیلٹی کلک سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں صلی اللہ علمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو دس میں ہمیں عزت دے رہا ہے اے مومنوں آپ سارے انسانوں میں سب سے بہترین قوم ہیں اتنی عزت دے رہا ہے کیا ہمارے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ذمہ داری اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں تعمرون بالمعروفی وطنہون این منکر بتؤمنون باللہ کیونکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے رکھتے ہیں اور اللہ میں ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ میں سب سے بہترین امہ کہتا ہے قوم کہتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے رکھتے ہیں اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں رکھیں گے ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے رکھیں اور اللہ میں ایمان لاتے ہیں دعویٰ کرنا لوگ کو اچھائی کی طرف بلانا غلط کم سے رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے اور یہ ایک نقطہ ہے ضروری ہے فرض ہے آپ کو جنت میں جانے کی اللہ تعالیٰ سولِ احسر میں فرماتے ہیں سورہ نمبر 103 آیت نمبر 63 سورِ احسر کو کہتے ہیں راہِ نجات نجات کا راستہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ وقتی قسم خاتے ہیں اور کہتے ہیں انسان خسارے میں ہیں انسان نقصان میں ہیں صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ کے پاس ایمان ہیں وہ عامل و صالحات ہیں اچھے عمل کرتے ہیں لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں اسلاح اور دعویٰ مسلمانوں کو سہر راستے پر لے کے آتے ہیں اور غیر مسلمان کو پیغام دے کے سہر راستے پر لے کے آتے ہیں لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں اس سورے سے پتا لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے کمس کم چار چیزوں کی ضروعت ہے ایمان، عمل صالحات، فتواسو بالحق دعویٰ، فتواسو بالصبر ان میں سے ایک بھی اگر کم ہیں تو اس سورے کے حساب سے عام طور پر آپ جنت میں نہیں جائیں آپ کتنے بھی اچھے مسلمان ہو پانچنا نماز پڑھتے ہوں گے ہر رمضان روزہ رکھتے ہوں گے حج کے لے گئے ہوں گے دقا دیتے ہوں گے لیکن اگر دعویٰ نہیں کرتے اس سورے کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور ڈالنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورے نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر اکسو سولہ سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر اٹھالیس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ ماف کر سکتا ہے لیکن شرک کبھی بھی نہیں ماف کریں گا کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے تو اگر آپ دعویٰ نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنا چاہتا ہے وہ اللہ کی مرضی وہ دار سکتا ہے لیکن عام طور پہ چاروں چیز ضروری ہے صرف دعویٰ بھی نہیں ایمان بھی عملِ صالحات دعویٰ وطوہ صبح ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں اکثر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں کئی بار یہ لوگ قرآن کا حوالہ دے کے لوگ کو بھیکانے کی کوشش کرتے ہیں اور عام طور پہ پیش کرتے ہیں حوالہ دیتے ہیں بتانے کے لیے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے اور وہ قوٹ کرتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ طافر کو دیکھو مطلب گھر مسلم مطلب ہندو اس کا قتل کرو اکثر جو کرٹکس آف اسلام ہے جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں وہ ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں قرآن مجید کیوں اس میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ کافر کو دیکھو اس کا قتل کرو کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قرآن کہتا ہے کہ کافر کو دیکھتے قتل کرو اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو برابر ہے اس میں لکھا ہے قرآن مجید میں جب بھی آپ کافر کو دیکھو اس کا قتل کرو لیکن یہ پسے منظر کی خلاف ہے آٹ آف پنٹیکس ہے پسے منظر جاننا چاہتے تو سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک سے شروع کرو اس میں لکھا ہے کہ مسلمان اور مکہ کے مشرقین کے بیچ ایک معاہدہ تھا ایک پیش ٹی ٹی تھی ایک امن کا معاہدہ تھا سلامتی کا معاہدہ تھا اور یہ معاہدہ یہ پیش ٹی ٹی ایک طرفہ مکہ کے مشرقین نے توڑ دیا تھا اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ میں کہتے ہیں کہ آپ کو چار مہینے کا وقت دیا جاتا ہے آپ صدر جاؤ بلنا احلانی جنگ اور پھر توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ میں جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں جب کافر جب دشمن آئیں گے آپ ان کا قتل کرو اس کا مطلب کہ جب دشمن جنگ کے میدان میں آپ سے لڑنے کی آرے تو درو مت ہمت افضائی کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ڈرو مت ان کا سامنا کرو ان کا قتل کرو جنگ کے میدان میں بالکل صحیح ہے مثال کی طور پر اگر پریسیڈنٹ آف امریکا یا آرمی جنرل آف امریکا جب جنگ ہو رہی ہے یو ایس اے اور ویٹنیم کی تو جنگ کے میدان میں پریسیڈنٹ آف امریکا یا آرمی جنرل امریکن سپائی کی حمت افضائی کے لیے کہتا ہے کہ دشمن جب آئیں گے ڈرو مت سامنا کرو قتل کرو تو یہ صحیح ہے لیکن اگر میں پسے منظر کے خلاف آج اس کو بیان کروں گا کہ یو ایس اے کا پریسیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ جہاں بھی آپ ویٹنیمیز کو پاؤ اس کا قتل کرو تو میں ایسا ارزام لگا رہا ہوں کہ وہ بوچر ہے کہ وہ صحیح ہے پسے منظر میں صحیح ہے جب جنگ کے میدان میں دشمن جنگ کے لیے آتے ہیں میدان جنگ میں تو حمد افضائی کے لیے سپاہ سالار یا پریسیڈنٹ بلکل یہ کہیں گا کہ ڈرو مت لڑو تو اسی طریقے سے یہ آیت ایک جنگ کے میدان میں کہی گئی ہے کہ جب دشمن آتے ہیں ڈرو مت آپ کا قتل کرنے آرے ڈرو مت آپ ان کا قتل کرو اور ایک مشہور سائٹر ہے جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے اس کا نام عرون شوری ہے کئی کتابیں لکھائے اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھائے ورلڈ آف اتواز اور ورلڈ آف اتواز میں یہ وہی آیت کو کوٹ کرتا ہے سورے توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ اور دکھاتا ہے کہ ہم مسلمانوں تو قتل کرنا چاہے یہ کتاب لکھائے اور آیت نمبر پانچ سے جمپ مارتا ہے فوراں جاتا ہے آیت نمبر ساتھ کیوں پانچ سے ساتھ پہ کیوں جاتا ہے پانچ اور ساتھ کے بچ میں آیت نمبر چھے کو بھول جاتا ہے کیوں کیونکہ چھے میں اس کی بیماری کا جواب ہے چھے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر چھے سورے توبہ سورہ نمبر نو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ کافر وہ مشرق وہ دشمن امن چاہتا ہے تو کچھ صرف تھوڑو مت دو اس کو ایسی محفوظ جگہ پر لے کے چھوڑو تاکہ وہ اللہ کا کلام سلکھے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے کہ اگر وہ امن چاہتا ہے تو چھوڑ دو اسے حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جا کے چھوڑو آج کے تاریخ میں سب سے دیالو سپاہ سالار سب سے دیالو پریسیڈنٹ یہ کہیں گا ہرے وہ دشمن کو چھوڑ دو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑو مت حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جاؤ اور پھر چھوڑو اکثر لوگ قرآن مجید کے آیت کو آؤٹ آف پانٹکس کوٹ کرتے ہیں اور جہاں بھی آپ قرآن مجید میں اگر دیکھتے ہیں اگر استعمال کرنا پڑتا ہے جہاں بھی آپ پائیں گے قرآن مجید میں آیت لڑنے کی اس کے فوراں بات کہا ہے امن لڑنے سے بہتر ہے کوئی بھی آیت لو چاہے سورہ توبہ لو یا سورہ انفا لو سورہ نمبر آنٹ آیت نمبر ثان اس کے بعد لکھا ہے امن لڑنے سے بہتر ہے لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ میں سمجھاتا ہے کس طریقے سے گہروں تک پیغام پہنچانا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر ثان آیت نمبر چوہ سٹھ میں آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یقصہ ہے تو میں اقصر ٹائول کرتے رہتا ہوں دیگر کنٹریز ویسٹرن کنٹریز ادھر ادھر یو ایس اے یو کے کینیڈا آسٹریلیا اور چونکہ میں اسلامی سپیکر ہوں داری توپی ایک دم صاف ٹارگٹ گوٹ تو پینا ہے لیکن داری توپی مطلب تو میں پریپیٹ رہتا ہوں میرے سے سوال جواب رہیں گا اور مجھے خوشی ہوتی دعویٰ کا مقام دیتا ہے جنو جب سنت ہے وہ الگ بات ہے توپی سنت ہے داری فرض ہے جو بھی ہے ایک دم صاف ٹارگٹ اکثر امیگریشن میں جب میں کرسکتے ملک میں جاتا ہوں تو پچھتے اب جیاد میں پاندے بالکل پاندے جیاد کرو جدو جیارت کرو نہیں لڑائی میں تبیل accomplished مander ھو بالکر centr Ferrari 15 المس rubbish x constable Number m Mus orn میں چیپٹر نمبر بائیس ورس نمبر ثرٹی سیون میں کہ ٹیک ہا سوڈ این فائٹ تروال لے کے لڑو وہ کرشن مجھ سے کہتا ہے لیکن زاکر صاحب یہ لڑائی حق اور باطل کے بیچ ہے تو میں کہتا ہے قرآن میں بھی وہ ہی چھے تو مجھے قرآن سے کوئی گلا شکوا نہیں ماشاءاللہ میں کئی عیسائیوں سے بات کرتا ہوں اکثر عیسائی میری عزت کرتا ہے اکثر میرے ہندیو بھائیوں سے بھی ماشاءاللہ میرے ہندو بھائی تم مجھے قریب سے جانتے ہیں ماشاءاللہ بہت عزت کرتے ہیں اسی لئے اس میدان میں لاکھوں کا مجمع ہے اس میں پچیس پیصد گہر مسلمان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے تعالیٰ علیہ قلیمتن سوائم بینہ بینہ کم آؤم اس بات کے طرف جو آپ اور آپ میں یقصہ ہے اسلام کا پیغام پوچانے کے لئے جو چیز اس کے سمجھ میں آتی ہے اس کی مثال دو جب میں ہندیوں سے بات کرتا ہوں تو میں ہندووں سے کہتا ہوں کہ آپ مہا بھائیت پڑ چکے تو یہاں پڑ چکا ہوں نہیں بھی پڑ چکا ہوں کم از کم جانتے کیونکہ کامک اویلیبل ہے ٹیلیویجن سیریل اویلیبل ہے میں بھی جانتا ہوں لیکن میں پڑ چکا ہوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں مہا بھائیت میں پڑیں گے تو لڑائی لڑنے کے تو شلوک ہے منترا ہے وہ قرآن سے خیغ گنا جاتا ہے ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن یہ جو لڑائی ہے وہ دو گروہ کے بچ میں ایک حق پہ تھا ایک باطل پہ تھا تو حق کے لئے لڑنا کیا بوری بات ہے تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی وہی لڑائی کا ذکر ہے تو ہندو کہتا ہوں مجھے قرآن سے کوئی گلہ شکوا نہیں اس کے اوپر تقریح کر سکتا ہوں میں بھکتی کللت ہونے کے واجتے چند حوالات پیش کروں گا ہندووں کے سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب ہے بھگوات گیتا اور بھگوات گیتا میں پڑی چکا ہوں کئی بار بھگوات گیتا ایک ماں بھارت کا حصہ ہے اٹھرا چیپٹر کا ہے جو ماں بھارت کا حصہ ہے جس میں شری کرشن ہندووں مانتے ہیں شری کرشن بھگوانے تو شری کرشن ایک ایڈوائز دے رہے ایک مشورہ دے رہے ارجن کو تو پوری بھگوات گیتا ایک مشورہ ہے شری کرشن ارجن کو دے رہے بھگوات گیتا چپٹر نمبر ون چپٹر نمبر ایک بھرس نمبر 43 to 46 میں بھگوات گیتا چپٹر نمبر ون بنتا نمبر 43 میں ارجن کہتے ہیں شری کرشن سے کہ جو لوگ اپنی پرمپرا کے اصولوں کو مطلب great great ancestors کے جو ریچی ریواج ہے اس کے خلاف جاتا ہے وہ ہمیشہ جھنم میں رہیں گا شلوکہ نمبر چوہالیس میں ارجن کہتے ہیں کہ ہم آج کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ماں بھارت ایک اقتہ ہے جو دو فیملی دو خاندان کے بیچ میں ایک پانڈوا جو پانچ رہتے اور کورو جو سو رہتے ان کے درمیان لڑائی ہیں تو بھگوات گیتا چپٹر نمبر ون شلوکہ نمبر چوہالیس میں ارجن کہتے ہیں کہ آج ہم لڑ رہے ہیں اور جھنم کی طرف جا رہے ہیں دنیا کے ایش و آرام کے لیے راج نیتی کے لیے اپنی خورتی کے لیے ورش نمبر پیتالیس میں ارجن کہتا ہے شلوکہ کشن سے میں پسند کروں گا کہ میں نیہتہ اس جنگ میں مارا جاؤں 22 بات درشتراش کے بیٹوں سے لڑوں ارجن کہتے ہیں کہ میں پسند کروں گا نیہتہ مر جاؤں میرے کزن بردرز کے ہاتھوں سے درشتراش کے بیٹے مطلب ان کے کزن بردر ان کے بھائے کہ ہاتھ سے میں پسند کروں گا مر جاؤں 22 بات میں ان سے لڑوں ورش نمبر 46 میں 46 میں ارجن اپنی ہتھیار لیچے چھوڑ دیتا ہے اور افسوس کرنے لگتا ہے اس کے فوران بات چند شلوکہ باد بھگوٹ گیتہ چپٹ نمبر 2 ورش نمبر 2 اور 3 میں شری کشن ارجن کو جواب دیتے ہیں اے ارجن یہ غلط خیالات تمہیں دماغ میں کب سے آنے لگے تم ایسے انسانوں جو آگے بڑھتے ہیں یہ غلط خیالات کہیں سے آنے لگے اور آپ غلط طرف کیوں جا رہے ہو ارجن کو مشورہ دے رہے ہیں شری کشن آگے جب پڑھتے ہیں بھگوٹ گیتہ چپٹ نمبر 2 منترہ نمبر 31 35 اور 33 میں شری کشن ارجن سے کہتے کہ شتریہ کا دھرم ہے کہ وہ دھرم یک میں اس سالے شتریہ کا فرض ہے کمبل سری ہے کہ وہ دھرم یک میں اس سالے اگر وہ لڑنے سے بھاگ جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائیں گا نرک میں جائیں گا شوکہ نمبر 32 33 میں شری کشن کہتے ہیں ارجن سے بھاگیوان ہیں وہ شتریہ جس کو لڑنے کا موقع ملتا ہے اگر تم لڑوں گے شوکہ نمبر 33 آپ سورگ میں جائیں گے اور اکثر ہمارے جو اسلام کو کرتے ہیں اکثر حوالہ دیتے ایک حدیث کا جس کا میں نے ذکر کیا ہوں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں پولیم نمبر 4 کتاب جہاد چپ نمبر 2 حدیث نمبر 46 محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی جہاد میں مرے گا جس کا انتقال ہوگا وہ جنت میں جائیں گا اور جو واپس آتا ہے محفوظ خدا اسے مالِ غنیمت اس دنیا کی دولت دیں گا یہ جو لوگ کہتے ہیں کیسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ جنگ کے میدان میں اگر آپ مر جائیں گے تو جنت میں جائیں گے ونہ آپ کو دولت ملیں گی اب بھگوت گیتہ پڑھتے ہیں بھگوت گیتہ میں ہو بہو وہی لکھا ہے چپٹر نمبر 2 ورس نمبر 37 میں شریف کشن ارجن سے کہتے ہیں اے ارجن اگر تُو جنگ کے میدان میں جائیں گا اور مارا جائیں گا تو سورگ میں جائیں گا اگر زندہ واپس آئیں گا تو تجھے مالِ غنیمت ملیں گی اس دنیا کی دولت ملیں گی ہو بہو اگزاٹلی جو صحیح بخاری میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہی لکھا ہے بھگوت گیتہ میں چپٹر نمبر 2 ورس نمبر 37 میں کہتا ہوں ہندو بھائیوں سے آپ اپنی مذہبی کتاب کیوں نہیں پڑھتے اگر میں یہ کہوں گا کہ شریف کشن بھڑکا رہا ہے انسانوں سے کہتا ہے اپنے رشتے داروں کا قتل کرو میں شیطانی حرکت کر رہا ہوں میں پسے مندر کے خلاف بات کر رہا ہوں اگر میں کہوں گا آپ کا کشور شریف کشن ارجن سے کہہ رہا ہے کہ اپنے رشتے داروں کا قتل کرو یہ شیطانی حرکت ہے بالکل غلط ہے میں پسے مندر کے خلاف بات کر رہا ہوں کوئی بھی ہندو سے نہیں مانے گا لیکن وہ کہیں گا یہ تو حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہے اگر سچ کے لئے لڑنے پڑے چاہے آپ کی جانت چاہے رشتے دار کے خلاف ہو وہی پیغامت کو قرآن میں لکھا ہے اس میں لکھا ہے ابھی تک کہ ایک بھی ہندو نہیں ہیں میں ہزاروں سے بات کیا ہوں جس نے یہ کہا کہ قرآن میں غلط ہے حدیث میں غلط ہے کیونکہ میں ان کو حوالہ دے رہا ہوں بقوت گیتہ کا تو جب آپ دوسری مذہبی کتاب پڑھیں گے امن قائم ہوگا تو لوگ جو غلط ارادے سے بڑھکانا چاہتے ہیں لوگ کو دوسرے مذہب کو ماننے والوں کے خلاف بڑھکانا چاہتے اسے آسانی سے آپ دور کر سکتے صرف آل او الہ قلیمت ان سوا ام بھین ام بھین اکم آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے کتنا آسان ہے اسی لیے اسی لیے جب بھی میں جاتا ہوں جب میں بھارکان سے آتا ہوں کسٹم آفیس ہے مسلمان کسٹم آفیس ہے ڈر جائیں گا مدد کروں گا تو فلس جاؤں گا وہ ہندو کہیں گا اوہ ڈاکٹر صاحب کیسے آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے ملتے ہیں گرین چینل سے جاؤں وہ ہی داڑی وہی ٹوپی کیونکہ وہ مجھے چینل پر دیکھتے ہیں سر can we ask you one question وہ پھردار آپ نے اسے فیور چاہتے ہیں مجھے سوال پوچھتے بھگوت کی تاہ کے بارے میں قرآن کے بارے میں اور دبل فائدہ جو ٹائم میرا بچ جاتا ہے جانے میں میں سوال کا جواب دیتا ہوں وہ بھی خوش ہوتا ہے وہ میرے قریب آتا ہے میں اس کے قریب آتا ہوں سہی راستے پہ آتے ہیں سر مجید میں جتنے بھی لڑنے کی آیت ہے as a last thought اس کے اصول ہے سر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورے بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 190 میں جب آپ لڑتے ہیں اس وقت آپ حد کو پار مت کرو جو حد کو پار کرتے ہیں وہ بالکل غلط کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورے بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1923 1924 کہ لڑو جب تک ظلم ختم ہو جائے رہات کرو جب تک ظلم ختم ہو جائے اس کے بعد آپ بھن کرو اور اکثر میڈیا میں میں تقریر ختم کروں گا ایک اور مثال دیکھیں میڈیا میں اکثر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا یہ آخری مثال کے ساتھ میں تقریر ختم کروں گا کہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں سلامتی ہے شانتی ہے یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا مطلب امن تلوار کے زور پر پھیلا یہ بالکل کونٹ رکھتی ہے اور جب ہم اسٹری پڑھتے ہیں اسٹری کی کئی مثال ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے پین میں آٹھ سو سال حکومت کی دعوانی کیا پیغام نہیں پہنچائے کرسٹینز آئے کرسیڈز آئے ہمیں اصاف کر دیا ایک مسلمان اکھلی طور پر آزان میں نہیں دے سکتا تھا ہم مسلمانوں نے چودہ سو سال عرب ممالک پہ حکومت کی چودہ سو سال کچھ سال کے لئے بیٹیشیز آئے کچھ سال کے ریفرنج آئے لیکن پورے طور پر ہم چودہ سال حکومت کی آج چودہ سو سال کے بعد ایک سو چالیس لاکھ ایک کروڑ چالیس لاکھ عرب عیسائی ہے یاکپٹک کرشن عیسائی ہے سالوں سے برسوں سے یہ ایک کروڑ چالیس لاکھ عیسائی شہادہ دے رہے کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا ہم چاہتے تھے تو ہر گیر مسلمان کو مسلم بنا سکتے تھے ہندوستان ایک مثال ہے ہم ہندوستان پہ تقریباً آٹسو سے آزار سال حکومت گیا چاہتے تو ہر گیر مسلم کو تلوار کے نوک پہ اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے آج کے تاریخ میں اسی فیصد سے زیادہ ہندوستان میں گیر مسلمان ہیں یہ گیر مسلمان ہندوستانی شہادہ دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پہ نہیں پھیلا انڈونیشا ایسا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں کون سی مسلم آرمی فوج انڈونیشا گئی ملیشا میں پچاس فیصد سے زیادہ مسلمان ہیں کون سی اسلامی فوج ملیشا گئی اندھا ایس کوسٹ آف آف ایفریکا کون سی مسلم فوج گئی اس سے ثابت ہوتا ہے اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا اور آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں ایک سٹارٹیسٹکس ہے جو ریل ریجیس علمینک بک میں آئی تھی 1984 میں وہ سٹارٹیسٹکس ایک سروی تھا 50 سال میں جو مذہب نے ترقی کی جو تعداد مذہب کی بڑی اس کا سٹارٹیسٹک تھا اور اس میں لکھا تھا کہ 1934 سے لے کے 1934 سے لے کے 1984 ان پچاس سالوں میں سب سے زیادہ تعداد میں اگر کوئی مذہب بڑا وہ ہے اسلام 235 سے عیسائیت پھرے 47% میں پوچھنا چاہتا ہوں ان پچاس سالوں میں کونسی جنگ لڑی گئی تھی جس میں مسلمانوں نے کلوال کے زور پہ گہر مسلمان کو مسلم منایا کونسی جنگ کوئی بھی نہیں آج کی سٹارٹیسٹک کہتے ہیں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب جو ایسے میں امریکہ میں اسلام ہے سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب یورپ میں اسلام ہے سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب پورے دنیا میں اسلام ہے اور جو میڈیا کہتے ہیں اسلام خواتین پر ظلم کرتا ہے آپ کو تعجب ہوں گا جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں دو تریائی حصہ دو بٹا تین حصہ اس میں سے خواتین ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں امریکن خواتین کیوں یورپین خواتین اسلام قبول کر رہے ہیں کیونکہ اسلام میں ہی خواتین کے جتنے بھی پرابلمز ہیں اس کا حل ہے اسلام اس کا حل ہے اسلام انسانیت کے لئے حل ہے اسیلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تین جگہ پہ قرآن مجید میں سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر تیس سورہ فتح سورہ نمبر اٹھالیس آیت نمبر تیس اور سورہ صف سورہ نمبر اکسٹھ آیت نمبر نو میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا دن الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے ازم سارے مذاہب پہ غالب ہو چاہے وہ سیکلر ازم ہو چاہے ایتھی ازم ہو چاہے موڈل ازم ہو چاہے ہندو ازم ہو چاہے فک ازم ہو چاہے کرشان ازم ہو بلو کہل مشکون کتنا بھی گیر مسلمان نہیں مانیں دو بار لکھا ہے اور ایک بار لکھا ہے وقفہ بللہ شہدہ اور اللہ شادت کے لئے کافی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ کے اور میری ضرورت ہی نہیں اس دین کو غالب کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہے اگر آپ سمجھتے آپ اور میری ضرورت ہے اگر میں سمجھتا ہوں میں دعویٰ کر رہا ہوں تقریر کر رہا ہوں اس لئے اسلام پھیل رہا ہے میں سب سے بڑا بے کوف ہوں اللہ کو میری ضرورت ہی نہیں آپ کی ضرورت ہے اور میں اس تقریر کو ختم کروں گا آدم پیرسن کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ آدم پیرسن کہتے ہے کہ پیپلو واری کہ ایک دن نیوکلیر بپنری will fall in the hands of the Arabs they fail to realize that the Islamic bomb the bomb of peace has already been dropped it fell the day Prophet Muhammad was born آدم پیرسن کہتے ہے کہ وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں جس کو خوف ہے کہ ایک دن نیوکلیر بم نیوکلیر بپنری عربوں کے ہاتھ میں آ جائیں گا وہ شاید بھول رہے ہیں کہ اسلامی بم شانتی کا بم امن کا بم گر چکا ہے وہ اس دن گرا جس دن Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین